مصنف ماں صرف مانا کو لے لیتا ہے یا مانا کے ساتھ سارے الفاظ لے لیتا ہے یا مانا کے ساتھ بعض الفاظ لے لیتا ہے اگر سارے الفاظ مانا کے ساتھ لے لیتا ہے تو یہ سرقہ محض ہے اور مضموم ہے مولانا بہر کے شیر کی اپنی طرف نسبت کر دی اور اسی مانا میں ہے کہ الفاظ کو مترادفات سے بدل دیا جائے یہ بھی مضموم ہے اور اگر وہ سارے لفظ کو لے لیتا ہے لیکن اس میں کچھ تبدیلی کر دیتا ہے یا بعض صرف بعض الفاظ لفظوں کو لے لیتا ہے تو اس کو اغارہ اور مفظ کہتے ہیں پھر اس میں دیکھیں گے کہ ثانی اول کے برابر ہے یا آلہ ہے یا ادنہ ہے اگر ثانی ابلغ ہے تو پھر یہ مولانا مقبول ہے اس کی مضمومت نہیں کی جائے گی اور اگر ثانی اس سے کم درجے کا ہے مولانا تو پھر اس صورت میں یہ مضموم ہے جیسے شیر ذکر کیے تھے یہ ابو تمام کا شیر ہے ابو طیب نے اسی معنی کو لیا اور تو یہ ثانی شیر اول سے ادنہ درجے کا ہے مولانا ادنہ درجے کا ہے اور اگر ثانی اول کے جیسا ہے تو پھر اس صورت نے بتلایا تھا یہ مضمومت سے بعید ہے لیکن فضیلت اول کے لیے ہی ہوگی اور اگر مولانا صرف مانا کو لیا صرف مانا کو لیا تو اس کو علمان بھی کہتے ہیں اور صلح بھی کہتے ہیں اور یہ بھی تین قسم پر ہے کہ ثانی اول سے آلہ ہوگا ادنہ ہوگا یا اس کے برابر ہوگا اس کے بعد سرقہ غیر ظاہر کی اقسام بتلائیں تھیں والانا سرقہ غیر ظاہر یہ تھا کہ دو مانا ایک دوسرے کے متشابہ ہو جائیں پہلے شاعر اور دوسرے شاعر نے جو شیر کہے ان کا مانا کیا ہو جائے آپس میں متشابہ ہو جائے بھئی اور سرقہ غیر ظاہر کے بارے میں مصنف نے یہ نہیں بتلایا کہ کون سے مقبول ہیں کون سے غیر مقبول یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ سرقہ غیر ظاہر کی تمام اقسام مقبول ہیں بھئی کوئی بھی غیر مقبول نہیں ہے بھئی اور پھر سرقہ غیر ظاہر میں بتلایا تھا کہ معانی کے اندر تشابو ہوگا دونوں شعروں میں اختلاف ہو سکتا ہے بہتبار مدہ کے اور بہتبار زم کے فخر کے تشبیب بغیرہ کے ایک میں اگر مدہ ہے دوسرے میں مضمت بھی ہو سکتی ہے کہتے ہیں اس لیے کہ ایک شاعر جب دوسرے شاعر کے معنی کا ارادہ کرتا ہے اور ماہر شاعر ہے تو وہ چھپانا چاہتا ہے اس بات کو کہ میں نے دوسرے کے سے یہ معنی لیا ہے چنانچہ وہ وزن کے اندر قافیے کے اندر اور نو وغیرہ کے اندر لفظوں کے اندر خوب تغیرات کر دیتا ہے وہاں سمجھائے خوب ان کو تبدیل کر دیتا ہے تو جیسے اس میں سے ایک قسم یہ تھی کہ معنی ایک شاعر نے ایک جگہ بیان کیا ہے اس کا مستاق ایک کو بنایا دوسرے نے اس کا مستاق دوسرے کو بنایا اور اسی طرح کہ معنی سانی کے اندر اول میں بھی عموم ہے سانی میں بھی عموم ہے لیکن سانی کا عموم اول کے عموم سے زیادہ ہے وَمِنْهُ اَيْمِنْ غَيْرِ ظَاہِرِ الْقَلْبُ اور غیرِ ظاہِر میں سے ایک قلب ہے قلب وَهُوَ اَنْ يَقُونَ مَعْنَ ثَّانِي نَقِيضَ مَعْنَ الْاوَلِ کہ معنی ثانی کیا ہو معنی اول کی نقیض ہو اس کے زید ہو کہ قول ابی الشیط جیسے کہ ابی الشیط کہتا ہے عجد الملامت فی ہوا کا یا ہوا کی عجد الملامت فی ہوا کا لذیذتا حبا لذکری کا فَلْيَلُمْ نِلُوَمُ محمد شائر نے شائر کو معشوق نے کہا کہ کیا بات ہے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگ تجھے ملامت کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور پھر ان کی ملامت کو سنتا رہتا ہے تو معلوم ہوا تجھے مجھ سے محبت نہیں شائر کہتا ہے کہ بات یہ ہے میں اسی لوگوں کی ملامت سنتا رہتا ہوں کہ جب وہ تیری بارے میں مجھے ملامت کرتے ہیں تو اس میں بار بار تیرا نام آتا ہے اور تیرا ذکر بھی مجھے بڑا محبوب ہے تو صرف تیرا نام بار بار سننے کے لئے میں کیا کرتا ہوں ان کی ملامت سنتا ہوں اور اسی وجہ سے مجھے ملامت پسند ہے اجد الملامت فی ہوا کا لذیذتا میں پاتا ہوں ملامت فی ہوا کا کس بارے میں تیری محبت کے بارے میں محبت میں ملامت کو لذیذتا لذیذ پاتا ہوں یعنی مجھے لذیذ معلوم ہوتی ہے خب بن لی ذکری کا تیری ذکر سے محبت کرتے ہوئے چاہیے کہ مجھے ملامت کریں ملامت کرنے والے جمع اللائم کی بھئی سمجھ میں آیا جی تو جیسے اردو میں انہوں نے ہاشیے میں شیر دیا ہے اسی معنی کو ادا کر رہا ہے نمانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا نمانوں گا نصیحت پر نہ میں سنتا تو کیا کرتا کہ ہر ہر بات میں ناصف تمہارا نام لیتا تھا تو دیکھو اس شیر کے اندر شاعر نے کیا کہا کہ مجھے ملامت پسند ہے اگلی شیر ابو طیب کا ہے اس کے اندر وہ بتلاتا ہے کہ مجھے ملامت نا پسند ہے بھئی تو یہ دیکھو ایک دوسرے کی نقیض ہوئے اوحبو اوحبو فیہ ملامت ان الملامت فیہ من آدائی کیا میں اس محبوب سے محبت بھی رکھوں گا اس حال میں کہ اس کی محبت میں ملامت سے بھی محبت رکھوں بھئی محبت کروں اس حال میں کہ اس کی ملامت سے بھی محبت رکھوں ان الملیقینا ملامت فیہ اس محبوب کے بارے من آدائی یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے دشمنوں کی طرف سے ہے تو یہاں دیکھو کیا میں اس سے محبت کروں گا اس حال میں کہ اس بارے میں ملامت سے بھی محبت کروں تو یہ حال ہے اور حال آپ نے پڑا قید ہوتا ہے اور یہ استفعام انکاری ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ محبت کروں اس سے اس حال میں کہ تو جب آپ نے پڑا ہے مقید پر نفی داخل ہو تو وہ کس کی طرح متوجہ ہوتی ہے قید کی طرح متوجہ تو شایر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت کروں اس حال میں کہ ملامت سے بھی کروں ایسی محبت نہیں کروں گا بلکہ محبت کروں گا لیکن اس میں ملامت سے محبت نہیں کروں گا تو قید کی نفی کی محبت کی نفی نہیں کی کہ محبت ہی نہیں کروں گا بلکہ ایسی محبت جس کے اندر ملامت ہو ہے استفعام جو ہے انکار کے لئے ہے والانکار بیعتبار القید یعنی یہ اسی طرح کسی سے کہیں کیا تو نماز پڑھتا اس حال میں بے وضوح ہے تو کیا معنی یہ معنی نہیں کہ نماز ہی نہ پڑھو کیا معنی ہے بے وضوح ہونے کی حالت میں نماز نہ پڑھو تو یہاں بھی قید کی نفی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے معنی یہ تو مزارے ہے اس کو حال بنایا اور مزارے جب حال بنتا ہے تو اس کی شروع میں وو نہیں بڑھایا جاتا آپ نے پڑھا بھئی فصل وصل کے آخر میں تظنیر میں بتایا بھینوں نے تو کہتے ہیں بھئی یا تو یہ بنابر کس مذہب کے ہے جو مزارے مصبت کے شروع میں لانے کو جائز کہتے ہیں یا پھر یہاں پر مبتدہ محضوف ہے وَحَانَ اُحِبُ تو مبتدہ شروع میں وَو آره نا کہ مزارے کے شروع بنابر جائز سرار دینے کے مزارے مصبت کے اندر کما رأی البازی جیسے کہ بعض علماء کی رائے ہے تو یہ اس مذہب پر مبنی ہے وَعَلَى حَسْفِ مُبْتَدَعِي وَعَنَا یہ حَسْفِ مُبْتَدَعِ پر مبنی ہے وَعَنَا اُحِبُ وَيَجُودُ أَنْ يَكُونَ کار یہ تو وہ ہم نے حالیہ بنایا تھا وہ کو جمع کے لئے عاطف کے لئے بنانا بھی جائز یعنی وہ عاطف کے لئے آیا اور وہ جمع کا فائدہ دے گا تو شایر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تو یہ انکار دو چیزوں میں جمع کی طرح راج ہے کہ محبت اس سے بھی محبت ہو اور اس کے ان دونوں کے جمع ہونے کا انکار ہے ان دونوں کے جمع ہونے کا ان کے یہ دونوں نہیں ہو سکتے وَيَجُودُ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ لِلَا فِي جَائِزَ وَاوَا تَبْ کیلئے تو انکار راجع ہوگا الَلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَنِ یہ دو کاموں کے جمع کی طرح آنی محبت محبت دشمنوں کی طرف سے وَمَا يَسْدُرُ مِنْ عَدُو الْمَحْبُوبِ اور وہ چیز جو ملامت تیرے بارے میں جو ملامت ہے تیرے دشمنوں کی طرف سے ہے اور یقینا تیرے دشمنوں کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ مجھے ناپسند ہوگی تو یہ ملامت بھی دراصل تیرے دشمنوں کی طرف سے ہے تو یہ بھی مجھے ناپسند ہے وَمَا يَسْدُرُ مِنْ عَدُو الْمَحْبُوبِ وَكُنُ مَبْغُوزًا اور وہ جو صادر ہوتی ہے محبوب کے دشمن سے وہ بھی مبغوز اور ناپسند ہوتی ہے وَحَاذَا نَقِض وَمَعْنَا بَعْتِ ابھی شیط یہ ابھی شیط شیر کے معنی کی نقیض ہے اس نے کہا مجھے ملامت پسند جس نے کہا مجھے ملامت سے نفرت لیکن دونوں میں اعتبار الگ ہے اس نے کہا مجھے ملامت پسند ہے ہی اعتبار کہ اس میں تیرا ذکر آتا ہے اور اس نے کہا مجھے ملامت ناپسند ہی اعتبار کہ کس کی طرف سے ہے تیرے رشمن کی طرف سے کہتے ہیں بہتر اس نوعہ کے اندر یہ ہے قلب کے اندر کے شائل بیان کرے سبب کو سبب کو بیان کرے تاکہ پتہ چلے کہ ان دونوں کے یہ جو ثانی اول کی نقیز ہے یہ کسی اور اعتبار سے ہے یہ اعتبار کی وجہ سے فرق ہے حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے غیر ظاہر میں سے یہ ہے کہ بعض کچھ معنی لے لیا جائے پیدا کرے پہلے شائر کا کچھ معنی لیا کچھ چیزیں اپنی طرف سے ملائیں جس میں اور حسن پیدا ہو گیا ققول الافوہ جیسے افوہ شائر کہتا ہے افوہ کہتے ہیں جس کا مو بڑا ہو دانت باہر نکلے ہوئے ہونٹوں سے اس کو افوہ کہتے ہیں بھئی شائر کہتا ہے کہ ہم جنگوں کے لئے جاتے ہیں بھئی جب ہم جنگوں کے لئے جاتے ہیں تو دیکھے کہ یہ پرندے اوقاف وغیرہ ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں بھئی اور تجھے وہ آنکھوں سے نظر آئیں گے بھئی بلکل لشکر کے قریب ہوتے ہیں نہیں کہ دور ہو نظر ہی نہ آئے لشکر کے ساتھ چلتے ہیں اس لئے کہ پرندوں کو ہماری شجاعت کا حال معلوم ہے پتا ہے یہ جنگ کرنے جا رہے ہیں اب جا کر یہ دشمنوں کو قتل کریں گے تو پھر ہمیں ان کا گوشت کھانے کو ملے گا پرندوں کو بھی ہماری شجاعت کا یقین ہے اور پتا ہے یہ اپنی بہادری کے بیان کر رہا ہے اور تو دیکھے گا پرندوں کو یا دیکھتا ہے پرندوں کو ہمارے نشانات پرین ہمارے پیچھے رأعین آنکھ سے دیکھنا بالمشاہدہ دیکھنا بھئی بالمشاہدہ کرتا ہے ان کا سقتا یہ حال ہے واسقتا اس حال میں کہ ان پرندوں کو یقین ہوتا ہے یا یہ مفہول لہو ہے مفہول لہو کس کو کہتے ہیں جو ما قبل کی فعل کی کیا بیان کرے علت بیان کرے تو بھئی یہ کس کے علت بیان کر رہا ہے کہ تو دیکھتا ہے اس سے تو نہیں ہوگا کہ تُو دیکھتا ہے اس لیے انہ یقین ہے یہ اس کے علت تو نہیں بن سکتا تو یہ دراصل علا آثار انا والانا یہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے عموما میں نے بتلایا تھا وہ اس کی صفت بنتا ہے بھئی معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو عموما اس سے حال بنتا ہے تو یہ علا آثار انا حال ہے تو دیکھتا ہے پرندوں کو اس حال میں کہ وہ ہمارے نشانات پر ہوتے ہیں تو ترط ترہ ثابت تن علا آثار انا تو یہ جو ثبوت آ رہا ہے پرندوں یہ ثبوت سے کیا ہے یہ حال ہے یہ مفول لہو ہے یہ ہمارے نشانات پر پرندے کیوں ثابت ہیں اس لیے کہ انہیں یقین ہے انس ملے گا اس فیل سے جس جس پر مشتمل ہے یہ قول علا آثار اے کائنت میں نے ثابت تن نکال ایک ہی بات ہے اے کائنت علا آثار اے اس حال میں کہ وہ ثابت ہیں ہمارے نشانات پر یہ دیکھو یہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے انس تو مارو کہ ان قریب ان کو کیا کیا جائے گا گوشت کھلا جائے گا یعنی ان کو کھلا جائے گا ان لوگوں کے گوشت میں سے جن کو ہم قتل کریں گے اس معنی کو ابو تمام نے بھی ادا کیا لیکن اس نے کچھ اضافہ کر دیا وہ کہت یعنی اس پر سایہ ڈالا گیا سار زوات زل وہ سایہ والے ہو گئے عقبان اعلام عالم کی جمع ہے جھنڈے کو کہتے ہیں عقبان عقاب کی جمع ہے جھنڈوں کے عقاب یہ مارا از قبیل لجین الما ہے یہ اضافت کون تھی ہے لجین الما کیا مانا بھئی جی اصل میں کیا تھا الما اقل لجین یعنی مشبہ بھی ہی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مشبہ کی طرف یعنی وہ جھنڈے جو عقاب کی طرح ہیں وہ جھنڈے جو تو ان پر سایہ ڈالا گیا تو سایہ والے ہو گئے زوحان چاش کے وقت کس کے ساتھ سایہ ڈالا گیا بھی عقبان تیرین بھئی عقاب پرندوں کے ساتھ جو جھنڈوں کے عقاب تھے ان پر سایہ ڈالا گیا کس کے ساتھ عقاب پرندوں بھئی جھنڈے تھے اور وہ جھنڈے بھی کس کی طرح تھے عقاب کی طرح اور جھنڈوں پر سایہ ڈالا کن عقاب پرندوں نے خون کے اندر مالانا نواحل سیر تھے وہ خون کے اندر سیراب تھے من نہیلہ اذا رویہ یہ نہیلہ سے ہے اذا رویہ جب کوئی سیراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں نہیلہ مالانا نقیز و آتش یہ کس کی نقیز ہے آتش پیاسہ ہونے کی نقیز اقام قیام کیا ہے ٹھہرے ہیں اے کون ٹھہرے ہیں اے اقبان اتہر بھئی قاب پرندے جو ہیں مار رائیات رائیات ان کی جمع جھنڈے کو کہتے ہیں جھنڈوں کے ساتھ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں اے الالام رائیات کا معنی بتلا دیا وصوق یقین ہونے کی وجہ سے بِأَنَّهَا سَتُتَامُ مِن لُحُم القَتْلَ کہ انہیں قریب مقتولین کا گوشت کھلایا جائے گا حَتَّا قَأَنَّهَا مِنَ الْجَيشِ یہاں تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قاب پرندے بھی لشکر میں سے ہیں مگر یہ قتال نہیں کر دے شاعر اول نے کہا تھا کہ ہمارے لشکر جب چلتا ہے تو ہمارے پیچھے پیچھے آپ بلکل ساتھ ہی قریب ہی مشاہدہ کرتے ہوئے پرندوں کو دیکھتے ہیں وہ اس لئے ہمارے پیچھے آتے ہیں کہ ان کو ہماری شجاعت کا پتہ ہے تو انہیں اب یقین ہے کہ اب انہیں گوشت کھانے کھانے کو ملے گا اب وہ تمام نے اسی شئیر معنی پوضہ کیا وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جب لشکر کے لئے لشکر میں چلے جنگ کے لئے چلے تو جو جھنڈے تھے ان پر اوقات پرندوں کا سایہ پڑ رہا تھا وہ اوقات جو تھے وہ سیر تھے دشمن کے خون سے اور وہ جھنڈوں کے ساتھ پھیرے ہوئے تھے اس کے قریب ہی تھے جھنڈوں کے ساتھ تھے گویا کہ یوں معلوم ہوتا تھا یہ بھی لشکر میں سے ہیں یہ بھی کیا ہیں لشکر میں سے ہیں جس پر شبہ پیدا ہوا کہ جب لشکر میں سے ہیں تو انہوں نے کیا کی ہوگی اطال بھی کیا ہوگا جان کہتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ انہوں نے جان زہ نہیں کہتے ہیں بھئی ابو تمام نے کچھ معنی لیا کچھ نہیں لیا کیا نہیں لیا یہ دو چیزیں نہیں لیا رائع عین پہلے مصنف نے کہا تھا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کروگے ابو تمام نے یہ بات نہیں کی نیز اس نے کہا تھا کہ پر انہوں کو یقین ہے ان قریب ان کو گوشت کھانے کو ملے گا یہ ابو تمام نے ذکر نہیں کیا کہ ان کو یقین ہے کہ ان کو گوشت کھانے کو ملے گا تو ریکھا بعض معنی کو لیا فَإِنَّا بَتَمَام لَمْ يُلِمَّا بِشَئِينَ مِن مَانَ قَوْلِ الْأَفْوَحِي رَعِيَ عَيْنِ جو دلالت یہ عین دلالت کر رہا تھا کہ پرندے قریب ہی ہیں لشکر کے بھی حیث ترائیان لَا تَخَيُّلَن مخاطب تو اس کو دیکھتا ہے مشاہدیت کرتے ہوئے لَا تَخَيُّلَن خیالی طور پر نہیں وَحَادَ مِمْ مَا يُوَقِدُ شُجَعَتَهُمْ وَقَدْلَهُمُ الْعَادِ اور یہ وہ صفت ہے جو پکا کرتی ہے کیا کرتی ہے ان کے شجاعت تاقید پیدا کرتی ہے اور وہ دشمن کے وہ بڑے بہادر ہیں اور دشمن کو قتل کرنے پر قادر ہیں جب پرندے آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں قریب ہیں تو اس سے پتا کیوں پرندے کیوں ساتھ ہیں بھئی گوشت کھانے معلوم ہوا کہ یہ بڑے بہادر ہیں یہ پکا پک اس میں تاقید آزئے بہادر ہونے میں اس وصف کو جو بیان کر رہا ہے اور دوسرا کہ دشمن کے قتل پر یہ قادر بھی ہیں جب پرندے ساتھ ہیں کس لئے ساتھ ہیں کہ ان کو یقینہ قتل کریں گے معلوم ہوا یہ قتل پر قادر بھی ہیں وَلَا بِشَئِن مِن مَعْنَا قَوْلِهِ سِقَتًا اَنسَتُمْارُو سِقَتًا اَنسَتُمْارُو کے معنی کو بھی نہیں دیا اس نے اَدَّالِ عَلَى وَسُقِتْ تَحْرِ بِالْمِيرَة میرہ طعام کو کہتے ہیں بھئی جو دلالت کر رہا ہے پرندوں کے یقین ہونے پر بِالْمِيرَةِ طعام پر کہ ان کو طعام ملنے کا یقین ہے لِعْتِيَادِ بِذَلِقَ اس لیے کہ ان کو اس کی عادت ہے وَحَاذَا اِذَانْ مِمَا يُعْقِدُ الْمَقْصُودَ اور یہ بھی مقصود کو پکا کر رہا ہے انہیں شجاعت کے اس بات قیلہ بھئی آپ نے کیا کہا مصنف نے کیا کہا بھئی کہ بھئی ابو تمام نے رعیعین کے لفظ کا جو معنی ہے وہ نہیں لیا اور ثقتا انصر تماروں کا معنی بھی کسی محترز نے اعتراض کیا بھئی ابو تمام نے کہا تھا ذل لِلہ سایہ ڈالا ہوا ہے اقابوں نے یہ سایہ اسی وقت ہوگا جب پرندے قریب ہوں گے معلوم ہوا پرندے قریب ہیں تو مانے لے لیا یا نہیں لے لیا اس نے بھی کہا تھا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ قریب ہیں یا نہیں کہ سایہ ہونا یہ ان کے قریب ہونے پر دلالت نہیں کرتا اس وقت پرندہ بہت اوپر ہوتا ہے نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے تو اوقات بھی ممکن ہے بہت اوپر اور یہ جو کہانہ کے یوں محسوس ہوتا ہے لشکر ہی میں سے ہیں یہ بات البتہ اس سے اشارہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ اس بات کا کہ یہ لشکر کے قریب ہے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ لشکر میں سے ہے اس کے ذریعے اس نے ارادہ کیا ہو رائعین ہی کا سمجھ میں آیا بھئی تو دراصل مقصد ہے مصنف پر اعتراض کر مصر ابن نے کہا رائعین کے معنی ارادہ نہیں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے معنی ارادہ کیا ہے کہا گیا ابو تمام کا قول ذلیل جو ہے بمعنی ارادہ ہے بمعنی رائعین سہل مصنف کے قول رائعین ان کے معنی ارادہ ہے لئن او قوال ذلیل على رائعیات مشہر بقرب اس لئے کہ سائے کا پڑھنا جھنڈوں پر یہ خبر دے رہا ہے ان کے پرندوں کے قریب ہونے کی منال جیش لشکر سے وفیہ نظر علامت تختزانی فرماتے ہیں اس اعتراض میں نظر ہے اس قد یقعو ذل تیری على رائعیات وہو فی جو بستمائی بحیث اللہ را اس کے کبھی کبھار پرندے کا سائی جھنڈے پر پڑھتا اور افضاء میں ہوتا اوپر آسمان میں بحیث اللہ را اس طور پر کی بلکل دکھائی بھی نہیں دیتا اگر یہ کہا جائے پہلے شاعر نے جو کہا نا دوسرے شاعر نے گویا کہ یہ لشکر میں سے ہیں یہ علمان بمان قول رائع آئین یہ رائع آئین کا جو قول تھا اس کے معنی کا ارادہ ہو سکتا اس میں اس معنی کا قریبا من مختلط بھی اس دیکھ اس لشکر میں سے ہو سکتے ہیں جب لشکر کے قریب اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں لم یا بھو من السوا بھی اس صورت میں یہ بات درستگی سے دور نہیں یہ کچھ درست بات ہے پہلا اعتراض صحیح نہیں تھا صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس سے بات ثابت ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لیکن زیادہ ابو تمام نے اس پر زیادہ کر دیا کس پر افوہ کے قول پر زیادہ محسن کچھ چیزیں زیادہ کی محسن للمان المعقول من الافوہ افوہ افوہ سے لے گئے مانا کو حسین بنانے افوہ سے لے گئے مانا کو حسین بناتی ہیں ایسی تین زیادات کی یعنی وہ جو مانا لیا تھا افوہ پیچھے چلتے ہیں یہ مانا لیا تھا اس کے ساتھ کیا ملا یا مگر یہ بات ہے کہ انہوں نے قتال نہیں کیا ایک یہ چیز دوسرا خون کے اندر وہ سیراب ہیں یہ بھی نئی چیز ذکر کی تیسری چیز اور وہ تھیرے رہتے ہیں جھنڈوں کے ساتھ یہاں تک گویا کہ وہ بھی لشکر میں سہیں تو تین چیز اور یہ تین چیز زیادہ کر دیں اور اس کے ساتھ اول کا حسن تام ہوتا ہے اس کے ساتھ اول سے کیا مراد ہے یہ جو انہوں نے تین چیزیں بتلائیں بھئی تین چیزیں جو بڑھائیں ہیں اللہ انہا اس کا حسن تام ہوتا ہے یہ آخری کے ساتھ بی اقامتہ مار رائیات حتی انہا من سمجھ میں آیا تو بی ہا زمیر اس کو راجے ہے بی اقامتہ کو مگر ایک بات ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں کی یہ جو کہانہ انہوں نے جنگ نہیں کی اس میں حسن پیدا ہوا بی اقامتہ والے کلام سے کہ وہ جھنڈوں کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو پھر جنگ شاعر نے کہا انہوں نے جنگ نہیں کی یا جنگ نہیں کرتے اس میں کوئی حسن نہیں اس لئے کہ یہ استدراک ہے اس کو کہتے ہیں ماں قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس کو دور کیا جائے اور یہاں پر کسی جملے سے یہ بات وہم نہیں پڑتا تھا کہ انہوں نے جنگ کی ہے اس جملے سے وہم پڑتا ہے جب اس نے کہا کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں جنڈوں کے ساتھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی لشکر میں سے ہیں جب یہ کہ وہ بھی لشکر میں سے ہیں اب وہم پیدا ہو آج جب وہم لشکر میں سے ہیں تو پھر شاید انہوں نے جنگ بھی کی ہو تو پھر کہ اس جملے کی وجہ سے صحیح ہوگا ورنہ نہیں سمجھ میں آیا بھئی تھی حتی کہ انہا من الجیش اس جملے سے یتیم حسن الاول اول کا حسن بھی تام ہوتا ہے اول کون یعنی قوله اللہ انہا لم تو قاتد لئنہ لا یحسن الاستدراک اللذی ہوا قول اس لئے کہ اچھا نہیں ہے وہ استدراک جو مصنف کا یہ قول ہے یہ استدراک ہے یہ اچھا نہیں ہے اتنا اچھا جتنا کہ اس کے آنے کے بعد ہے اس سے پہلے مقیمتا مار رائیات محدود اتن فی اعداد الجیش مگر یہ قرار دیا جائے پرندوں کو مقیم ہیں جھنڈوں کے ساتھ اور شمار کیے گئے ہیں لشکر والوں میں سے یہاں تک وہاں کیا جائے یہ بھی لڑنے والوں میں سمجھ میں آیا بھئی یہاں تک فرندوں کو کیا قرار دیا جائے کہ جھنڈوں کے ساتھ رہتے ہیں لشکر والوں میں شمار ہوتے ہیں اب وہاں پڑے گا کہ شاید انہوں نے قتال کیا ہو پھر اب کہنا صحیح اللہ انہا لم تقاتل اور اب اس اللہ یہ ہے وہ جو مفہوم ہوا ایزا سے سمجھ میں آیا بھئی تو بعضوں نے یہ ایک تقریر کی جو مصنف نے کی کہ ہاتھ امیر کس کو راجے کی کس کو اقامت کو اور اقامت کی وجہ سے پہلے کا حسن تام اور پہلے سے کیا مراد ہے بعضوں نے کلام کا اور ترجمہ کیا انہوں نے کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے جو اب تمام نے زیادہ کی ان کے سبب سے شیر اول کا حسن تام ہوتا ہے شیر اول میں اتنا حسن نہیں ہے لیکن یہ تین چیز جو اب تمام نے زائد کی ان کی وجہ سے شیر اول کے معنی کہ حسن کیا ہو جاتا ہے اب تمام نے شیر اول کا معنی لیا اور اس میں تین زیادتیاں کی ہیں جس کے وجہ سے اب اس کا برہ آگر آگر یہ جو غیر ظاہر کی جتنی اقصام ہیں سارے کی ساری مقبول ہیں بلکہ ان میں سب میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر ثانی کچھ نہ کچھ تصرف کرتا ہے بلکہ کہتے ہیں بسا اوقات یہ تصرف اس کو اتباع کی قبیل سے نکال دیتا ہے اور یوں ایک جدید چیز بن جاتی ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے پہلے شاہد سے مانا لیا ہے بلکہ اتنا تصرف کر دیتا ہے کہ گویا بلکل کا نئے چیز نیا مانا بن گیا تو جتنا کہتے ہیں اس غیر ظاہر میں خفا زیادہ ہوگا اتنا ہی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگا اور اکثر یہ انواں جو ہیں غیر ظاہر کی یہ مقبول ہیں کیونکہ ان میں ایک نوع کا تصرف کیا جاتا ہے بلکہ ان میں سے بعد وہ انواں مائیو خریجو حسن تصرف جن کو نکال دیتا ہے حسن تصرف نکال دیتا کس من قبیل الاتباع اتباع کی قبیل سے نکال دیتا ہے الہ حیز الابتدائی ابتداء کس کو کہتے ہیں بھئی نئی چیز بنانا اور ابتداء کے جگہ پر لے جاتا ہے ان کو ابتداء سے نکال کر ہے جدید وَقُلَّ مَا کَانَ شَدَّ اُجَتْنَ زیادہ مَانَ خِفَا زیادہ ہوگا بِحَيْسُ اللَّهِ رَفُقَوْنُهُ مَاقُوضًا مِنَ الْأَوْوَلِ اس طور پر کہ جانا ہی نہ جائے کہ یہ اول میں سے ہے اور کہتے ہیں جب بھی زیادہ خِفَا والا جتنا بھی زیادہ خِفَا ہوگا خِفَا کے اعتبار سے زیادہ شدید ہوگا اس طور پر کہ جانا اتنا خِفَا ہوگا کہ جانا ہی نہ جائے کہ یہ شیر ثانی کس سے ماخوض ہے شیر اول سے مَالُومی نَا ہوتا مَگر کس کے بعد پتا چلتا ہو اور زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد کَانَ اَقْرَبَ الْقَبُول تو یہ زیادہ قریب ہے کس کے لِقَوْنِ اَبْعَدَ مِنَ الْاَتْبَاعِ اس لیے کہ یہ اتباع سے زیادہ دور ہے وعد خلاف الابتداء اور اتداء میں زیادہ راخل بھئی یہاں تو یہ بات بیان کر رہے ہیں دیکھو بھئی کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شائر ثانی نے شائر اول کے مانا کل یا غیر ظاہر ظاہر ہو یا غیر ظاہر جو بھی ہو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شائر ثانی نے شائر اول سے لیا یہ آپ ویسے آنکھیں بند پر کے نہ کہہ دیں ایک شیر دوسرے شیر سے ملتا جلتا اور آپ کہہ دیں یہ ثانی نے اول سے لیا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا آپ کو یقین ہے اس نے اس سے لیا ہے نہیں بلکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ اول شیر شائر کو یاد تھا جس نے ثانی شیر کہا ہے اس کو پہلا شیر بھی جب یاد تھا معلوم ہو اس کو علم ہے اب وہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے اس سے مانا لیا یا وہ خود کہے مانا نہ ذکر کرے کہ مجھے پہلا شیر یاد ہے معلوم ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس سے لیا اور اگر یقین نہ ہو تو صرف یوں کہو کہ ثانی نے یوں کہا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک شائر اس سمجھی بات کر چکا ہے تاکہ آپ کی بات بھی سچ رہے آپ کو سچ کی فضیلت بھی حاصل ہو اور علم غیب کا دعویٰ بھی محفوظ رہے آپ ورنہ تو آپ علم غیب کا دعویٰ کریں پتہ ہے نہیں اور ویسی کہہ رہے ہیں کہ ثانی نے کس لیا ہے اور نیز غیر کی طرف آیت کی نسبت کرنے سے بھی بچ جائیں ورنہ تو غیر کی طرف بلا وجہ آپ کی کریں آیت کی نسبت کر دیں کیونکہ آیت ہے نا کہ ثانی اول کے معنی کو چھوڑی کرے اور لے لے بات سمجھ میں پورے صفحے میں صرف اتنی سی بات ذکر کریں آزل لذی ذکر افز ظاہری وغیر یہ جو ذکر کیا گیا طرق ظاہر اور غیر ظاہر کے اندر منتے آئی سب یہ دعویٰ کرنا ہے اول وہ کیا ہے وہ آلہ ہے صفت والا ہے اور یہ دعویٰ جو ہے کہ ثانی نے اس سے لیا ہے اور یہ مقبول ہے مردود ہے و تصمی قل بالأسام المذکورت اور ہر ایک کا نام رکھنا جو نام ذکر ہوئے اغارہ مسخ علماء مغیرہ یہ سارے نام رکھنا کل لہو انما یقون یہ صدق اس وقت ہوں گے اذا علیمہ جب یہ بات معلوم ہو کہ انہ ثانی اخذ من الاول سے لیا ہے بیانیو علم انہ وقان یحفظ قول الاول بہی طور کہ اس کو بیانیو علماء جانا معلوم ہوئے بات کہ شائر اول شائر ثانی جو تھا کان احفظ قول الاول اس کو قول اول کیا تھا یا تحین النظام جب اس نے دوسرا شیر کہا یا وہ خود اپنے بارے میں خبر دے کہ میں نے کسی کسی لیا ہے مقبول ہے مردود ہے اغارہ ہے کوئی چیز نہیں کی جائے گی لجوازی کیونکہ ممکن ہے یکون الاتفاق فی اللفظ والمعنہ جمعانہ فی المعنہ بہت و من قبیل توارد الخواتری اس لئے کہ ممکن ہے کہ لفظ اور معنی دونوں میں اتفاق آیا ہے یا پھر جو معنی میں اتفاق آیا ہے یہ توارد الخواتر کی قبیل سے ہو کس قبیل سے ہو توارد الخواتر خواتر جمع ہے خاتر کی خاتر کہتے ہیں وہ خیال جو دل میں آئے کبھی کبھی مجازن قلب کو بھی خاتر کہہ دیتے ہیں دل میں جو خیال آئے وہ کیا کہل آتا ہے خاتر تو وارد ہونا آنا نازل ہونا توارد الخواتر کا معنی ہے کہ دو دلوں پر دو دلوں میں ایک ہی جیسا خیال آئے ایک ہی معنی وارد ہو دو دلوں پر جیسے ایک شاعر نے وہ جھنڈوں کے اپنے پیچھے پر انہوں کے چلنے کا ذکر کیا تھا ہو سکتا ہے دوسرے نے کبھی اس کا شعر سنا بھی نہ ہو ویسے اس کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو یا معنی آیا ہو اور اس نے اس کو کس میں ذکر کر دیا شعر میں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہو سکتا ہے توارد الخواتر کی قبیل سے ہو بھئی توارد الخواتر کا خود معنی بتلا رہے ہیں یعنی اس خیال کا آنا کس طریقے پر ہو اتفاقی طور پر ہو من غیر قفتنی للاخذی اخذ کا ارادہ کیے بغیر جیسے ہی قائد کیا گیا ہے ان ابن میادتا ابن میادتا ایک شاعر ہے انہو انشد لنفسی اس نے یہ شعر پڑا سمجھ میں آیا یہ شعر پڑا اور لنفسی ہی اپنے لئے یعنی دعویٰ کیا یہ شعر میرا ہے کسی کے سامنے یہ شعر مجلس میں پڑا کیا کہتا ہے مفید ومطلاف اذا ما اتیتہو تحل الا وحتز احتزاز المحندی کہ میرا ممدوح جو ہے مفید فائدہ دینے والا ہے لوگوں کو کیا کرتا ہے مال دیتا ہے ومطلافون اور فضول خرچ ہے اور ضائع کرنے والا ہے کیا مانا لوگوں مال دیتا ہے دوسروں کو تو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور جب مال دوسروں کے پاس چلا گیا تو اس کے لئے اپنے نفس کے لئے کیا ہوا مال ضائع ہو گیا تو وہ مفید ہے لوگوں کے لئے مطلاف ہے اپنے نفس کے لئے مطلاف فضول خرچ اور ضائع کرنے والا ہے اذا ما اتیتہو جب تو اس کے پاس آئے گا تحل للا تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے وحسد تھا اور وہ جھومنے لگتا ہے احتزاز المحندی ہندی تلوار کی طرح ہندی تلوار ہندوستان کا لوہا مشہور تھا مالانا سمجھنایا تو جاؤ یہاں تلوار ہندوستان بنتی یا یہاں کے لوہے سے بنتی وہ صحیح محندت کہلاتی اچھا تو جیسے ہندی تلوار حرکت کرتی ہے میدان جنگ کے اندر اسی طرح جب میرے محندو کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے اس کا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے چمکنے لگتا ہے اور وہ جھومنے لگتا ہے اس تلوار کی طرح حرکت کرنے لگتا ہے خوشی سے کیا مجھے دینا پڑے گا فقیل الہود کہتے ہیں اس نے یہ شیر پڑا اس طور پر پڑا کہ یہ میرا شیر ہے تو اسے دھا گیا این ایز حبوبی کہا دا لیل ہوتیہ بھئی یہ ہوتیہ یہ شیر تو ہوتا ہے آتا شیر ہے مالا نہ ہوتا ہے تو بہت بڑا شائر گزرا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اے ابن میادہ یہ شیر تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے یہ کوئی غلط راستے پر چلے اس کو کہتے ہیں بھئی کدھر جا رہے ہو غلط رویش اختیار کرے سمجھ میں آیا بھئی یعنی غلط پر اپنے جا رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے کدھر کو جا رہے ہو جب کوئی غلطی کرے تو اس نے بھی کہاں تجھے پتہ کدھر لے کر جا رہا ہے تجھے ہوتا ہے آقا یہ شیر بھئی اپنی طرح منصود کرتا ہے تو اس نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے آقا شیر ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے آج مجھے پتہ میں شیر تو کہتا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا شائر ہوں آج مجھے پتہ چلا میں بہت بڑا شائر ہوں کہ میرا شیر ہوتا ہے آکے شیئر جیسا ہو گیا بالکل تو دیکھا یہ توارد الخواتر کی قبیل سے ہے وہ ایمانہ جو ہوتا ہے آکے ذہن میں آیا تھا کس کے ذہن میں آ گیا شاعر ابن میادہ حالانکہ اس نے سنا بھی نہیں تھا کہنے لگا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں شاعر ہوں جب میں نے موافقت کر دی اس ہوتا کے قول پر اور حال یہ ہے کہ میں نے اس کو سنا بھی نہیں اس شیئر کو جب یہ پتہ نہ چلے کہ انہا ثانی آخا من الاولی کے ثانی نے اول سے لیا ہے یوں کہا جائے فلا نے یوں کہا ہے وقد سبقائہ الیہ فلان فقال اور تحقیق اس معنی کی طرف ایک اور شخص بھی سبقت کر چکا ہے ایک اور شاعر بھی فقالا کذا پس اس نے یوں کہا ہے اس نے یوں کہا ہے اور ایک اور شاعر نے بھی سبقت کی ہے اور اس نے یوں کہا ہے لیا غطانیما بذالکا فضیلتی صدقی بھئی یہ اس لئے کہے اغطانیما کا معنی فائدہ اٹھانا تاکہ فائدہ اٹھانا اس قول کے ذریعے سچائی کی فضیلت کا وَيَسْلَمَ مِنْ دَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ اور علم غیب کے دعوی سے بھی محفوظ رہے وَنِسْبَتِنْ وَنِسْبَتِنْ نَقْسِ لِلْغَيْرِ اور غیر کی طرف عیب کی نسبت سے بھی بچا رہے وَمِمَّا وَمِمَّا يَتْقَتِلُ بِهَادَ اَيْبِالْقَوْلِ فِي سَرَقَات کہتے ہیں بھئی سرقات شیریہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں اقتباس تضمین آخذ حل اور تلمیہ اور یہ سرقات شیریہ کے ساتھ اس لئے ملی ہوئی ہیں کہ سرقات کے اندر جیسے غیر کے معنی کو لیا جاتا ہے ان سب کے اندر بھی غیر سے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے تو اس لئے یہ بھی متصل ہیں ملے ہوئے ہیں کس کے ساتھ وَمِمَّا يَتْقَتِلُ بِهَادَ اور ان چیزوں میں سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں حاذا مشارون علیہ کون بتایا اَيْبِالْقَوْلِ فِي سَرْقَاتِ شیریہ سرقاتِ شیریہ کے قول کے ساتھ ملی ہوئی ہیں الْقَوْلُ فِي الْاقْتِبَاسِ کیا ملا ہوا ہے اکتباس کے بارے میں جو قول اکتباس میں ہے وَالْتَزْمِينِ وَالْعَقْدِ وَالْحَلِّ وَالْتَلْمِحِ بِتَقْدِيمِ اللَّامِ عَلَى الْمِيمِ مِيم پر لام کی تقدیم کے ساتھ مِنْ لَمَحَهُ تَلْمِحْ مولانا اس میں لام مقدم ہے مِيم پر اور لَمَحَهُ سے ہے اِذَا اَبْتَرَهُ جَبْ کوئی کسی کو دیکھے تو کیا کہتے ہیں مِيم پر لام حَلْتَلْمِ مَادہ بتایا اس کا بھئی وَذَلِقَ لِعَنَّ فِي كُلِّ مِنْحَ اَخْضَ شَيْءٍ مِّنَ الْآخَرِ اس لیے کہ ان سب کے اندر کیا ہے غیر سے چیز لینا ہے تو جیسے سارے قام غیر سے مانا اور رفض دے جاتے ہیں یہاں بھی غیر سے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے اس لیے یہ بھی اس کے ساتھ متصل ہیں اَمَّلِ اَقْتِبَاس اَقْتِبَاس اس کو کہتے ہیں مولانا کہ نظم یا نطر میں قرآن یا حدیث سے کچھ حصہ لے لیا جائے کوئی آیت کا ٹکڑا وہ آپ اپنے قول کے ساتھ ملا دیتے ہیں یا حدیث کا کچھ ٹکڑا لیتے ہیں اپنے قول کے ساتھ ملا دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے بلکہ اس طور پر ملاتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کی گویا کہ یہ آپ ہی کے کلام کا حصہ ہے یہ اقْتِبَاس ہے آسان ہے پھر یہ مولانا بتلائیں گے یہ چار قسم پر ہے سمجھ میں آیا کتنی قسم پر ہے چار اس لئے یہ یا تو قرآن سے آخذ ہوگا یا حدیث سے آخذ ہوگا اور پھر یہ قرآن اور حدیث سے آخذ یا تو نصر میں ہوگا یا نظم میں ہوگا تو دونوں کی دو دو صورتیں مانگیں گے کل کتنی نہیں شاہ سمجھ میں آئے یہ پتہ نہ چلے یہ حدیث سے لئے ہے اگر یہ کہہ دیئے قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ یہ اقْتِبَاس نہیں یہ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى یَا فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ کہا تو حوالہ دے دیا پھر یہ اقْتِبَاس نہیں ہے اَمَّلْ اَقْتِبَاسُ فَأَوْمُ اَيُّ زَمَّنَ الْقَلَامُ ہو یہ ہے کہ مجتمع کیا جائے کلام کو نظم ہو یا نصر ہو یا اس قرآن میں سے یا حدیث میں سے کوئی چیز لَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُ اس طریقے پر نہ ہو لَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُ اس طریقے پر خود بتلا رہے ہیں لَا عَلَىٰ تَرِيقَةٍ اَنَّا ذَلِكَ شَيْمِنَا الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ یعنی ایسے طریقے پر نہ ہو کہ وہ چیز قرآن یا حدیث میں سے ہے یعنی عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْهُ یعنی ایسے طریقے پر ہو کہ نہ ہو اس میں کوئی اطلاع اس بات کی کہ یہ قرآن یا حدیث میں سے کمائے یقالو جیسے کہا جاتا ہے فیحسنہ اسلامی کلام کے دوران اللہ تعالی اللہ نے یہ فرمایا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بِقَذَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے وَالَحُدَ ذَلِكَ اس جیسے کوئی طریقہ یہ نہ ہو یہ نہ ہو فَإِنَّا الْلَا يَقُنُوا اَقْتِبَاسَ یہ اقتباس نہیں ہوگا وَمَسْتَلَ الْاِقْتِبَاسَ ابھی عربتی امسِلَتِن مصنع ابن چار مثالیں ذکر کی اقتباس کی لِعَنَّهُ اِمَا مِنَا الْقُرْآنِ اَبِالْحَدِيثِ اس لیے کہ یادو قرآن میں سے ہوگا یا حدیث میں سے ہوگا وَقُلُّ مِنْهُمَا اِمَا فِي النَّصْرِ وَفِي النَّزْمِ یا دونوں میں سے ہر ایک پھر یا نصر میں ہوگا یا نظم میں ہوگا بس اول پہلے کی مثال اقتباس قرآن میں قرآن سے لئے ہے اور نصر میں ہے قَوْلِ الحریری علامہ حریری فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَمْ حِلْبَ فَرِ آهُوَ اَقْرَب حَتَّىٰ أَنشَدَا وَآغَرَبَ دیکھو فَلَمْ يَكُنْ تو دیکھو إِلَّا كَلَمْ حِلْبَ فَرْ آهُوَ اَقْرَب یہ کہاں سے لئے بھئے قرآن سے لئے پس نہیں تھا وہ مگر پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب حَتَّىٰ آنشَدَا یہاں تک کہ اس نے اشار پڑھے وَآغَرَبَ وَآغَرَجِبْ پڑھے وَالثَّانِي مِثْلُ قَوْلِ الْآخَرِ اور دوسرے کی مثال کی اختباس قرآن سے ہے اور نظم میں ہے ایک اور شاعر کا قول ہے اِنْ قُنتِ اَزْمَاتِ عَلَىٰ هِجْرِنَا مِنْ غَيْرِ وِجُرْمٍ فَصَبْرٌ جَمِيل وَإِنْ تَبَدْدَلْتِ بِنَا غَيْرَ نَا فَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل شاعر کہتا ہے کہ اِنْ قُنتِ اپنی معشوقہ سے کہ کیا بات ہے تو نے آج کل مجھ سے جدائی اختیار کر لی ہے کیا بات ہے تو نے مجھ سے کیا تو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے بغیر کسی جرم کے اگر بغیر کسی جرم کے چھوڑنا چاہتی ہے تو فَصَبْرٌ جَمِيل میں کیا کروں گا فَبْرِ جَمِيل کروں گا بھئی یا تو یہ بغیر جرم کے تو مجھے چھوڑنا چاہتی ہے یا میرے بجائے تو نے کسی اور سے عاشقی شروع کر دی ہے اور میرے بجائے اس کو بدل دیا ہے مجھ سے تو پھر اس صورت میں فَحَسْقُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْرَكِيل اللہ ہی ہمارے لئے کافی اور وہ بہترین ہے اور کیا کر سکتا ہے ان کون تے از ما تھی اے عظم تھی اگر تُو نے عظم کیا ہے علی حجرنا ہمیں چھوڑنے پر من غیری ما جرم من ما زائدہ ہے من غیری جرم من بغیر کسی جرم کے فَصَبْرٌ جَمِيل یہ دیکھو یہ بھی قرآن سے ہے وَإِن تَبَدَّلْتِ بِنَا غَيْرَنَا اگر ہم سے دوسرے کو بدل ڈالا ہے تو نے فَحَسْقُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ یہ بھی کس سے ہے قرآن سے ہے اور حوالہ دیا نہیں اپنے کلام تیسری بھائی تیسری بھائی تیسری کس کی مثال ہے حدیث ہو اور کس میں ہو نصر میں ہو جیسے حریری کہتا ہے بھائی قُلْنَا شَاہَتِ الْوُجُوْخِ قُبِحَلُّكَوْا وَمَنِعْجُوْخِ یہ بھائی یہ کسی مجلس میں گیا وہ زید سروجی گیا وہاں پر اس نے چندہ مغیر جیسے یہ کرتا تھا ہمیشہ تقریر کر کے لوگوں کو حیران کرتا ہے اور پھر پیسے جمع کرتا ہے تو وہاں اس نے کوئی تقریر وغیرہ کیا شاہر لبردست پڑے لوگوں کے اثر ہوا ایک آدھ جی کے بڑا اثر ہوا اس نے ٹھیلی نکالی اس کو ٹھیلی نام میں دینے لگا ہے تو کسی وہاں کوئی بخین بیٹھا ہوا ہوگا اس نے اور کوئی معتبر آدمی تھا اس نے وہ دینے والے کو بڑے غصے سے دیکھا تو اور کوئی امنا کیا ہوگا اس نے وہ پیسے واپس رکھ لی ابو زید سروجی کو بڑا غصہ چڑھا رہے وہ کیا کہتا ہے بولنا شاہت الوجو چہرے بگڑ جائیں وَقُبِحَ اللُقَ اور کمینے پر لانت ہو وَمَئِ وہ جو جنہ روکا ہے نا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کمینہ شخص ہے اس پر کیا ہو لانت ہو وَمَئِ ارجو اور جو اسے ڈرتا ہے اس پر بھی کیا ہو لانت ہو یعنی جس نے نہیں دیا اس پر بھی وہ اسے ڈر گیا اور دیا نہیں پیسے تو دیسے ہوئے شاہت الوجو لفظ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے بڑا سخت حملہ کیا مالانا اور تیروں کی زبردست بارش کی انہوں نے اتنے تیر چلا اتنے تیر چلا بارش ہو رہی ہے ہر طرف سے تیروں کی کچھ پتا نہ چلا صحابہ کو بھی اور لوگ دردرتی تربیتر ہوئے مالانا گھوڑے وغیرہ جدر روخ ہوا دور پڑا جو اس دور پڑا مالانا بہت دونوں نے جنگی چال چلی تھی بہت تیر انداز کٹھے بٹھائے ہوئے تھے وہ سارے ایک ساتیر چلاتے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں جرت ظاہر ہوئی پورا میدان خالی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں اور یگدے پر اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں سمجھنے ہیں لوگ دھوڑ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچر کی لگام سامی ہوئی تھی اور حضور کو روک رہے تھے کہ آپ آگے نہ جائیں آگے نہ جائیں دشمن تو آتھی کو تو دراصل وہ ختم کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کچھ کنکریاں مٹی ریت وغیرہ زمین سے اٹھائی اور وہ پھینکیوں کی طرف وقفار کی طرف اور فرمایا شاہت الوجود چہرے بگڑ جائیں یعنی شکست ہو جائے اور ان کا تکبر وغیرہ چھوٹ جائے تو چنانچہ اس کی وجہ سب کی آنفوں میں پڑی اور پھر کفار کو شکست ہوئی مالونا صحابہ واپس آئے اور حملہ کیا اے قبوحا قلنا شاہت الوجود اے قبوحا قبی ہو جائیں یعنی بگڑ جائیں وہ وہ لفظ الحدیثی حدیث فلاغ علامہ روایت کیا گیا نولہ مشتدہ جب شدید ہو گئی جنگ یوم حنین ناقضہ نبی صحابہ حضور صحابہ نے لیا کفا من الحطا ایک کنکریوں کی ایک مٹھی فرما بھی ہا وجوہ مشکین اس کے ساتھ پھینے مشکین کے چہروں وہ طرف پھینکا اس کو مشکین کے چہروں کو پھینک مارا وقال صحابہ حضور صحابہ نے فرمایا شاہت الوجود چہرے بگڑ جائیں وہ اقود اچھا یہ حدیث محفوظ ہے وقبی حا حل المبنین للمفہول یہ مجھول کا صیغہ ہے ایلو عینا یعنی لعنت کی جائے من قبحہ اللہ بالفتح یہ کس سے ہے قبحہ اللہ قبحہ سے ہے مارانہ فتح اے اب آدہو من الخیر لعنت پہ کیا معنی آتا مارانہ خیر سے یعنی خیر سے باعت کر دیں تو لعنت کی جائے کس پر لعنت کی جائے اللکاؤ لکاؤ اے لعیم کمینے پر ومن یرجو اور جو اس کے جو اسے ڈرتے ہیں رجائے ارجو کا مہار اس کا معنی ہے امید کے بھی آتے ہیں امید کا بھی کر لیں اگر معنی صحیح بنتا ہے اور ڈرنے کے بھی آتے ہیں اور رابعہ چوتھی مثال ماننا چوتھی کیا حدیث کے اقتباس اور کس میں آئے نظم میں آئے جیسے ابن عباد کہتا ہے قَالَ اِلْحَبِيبُ لِ اِنَّا رَقِيبَ سَيِّئُ الْخُلُقِ فَدَارِ قُلْتُدَانِ وَجْحُقَ اَلْجَنَّتُ حُفَّدِ الْمَقَارِ اچھا اچھا شاعر یہ اپنے معشوق سے ملنے جاتا ہے اور معشوق پر جو معشوق تو معشوق اس کو کہتا ہے بھئی دیکھو تم مجھے ملنے آتے ہو لیکن یہ جو میری حفاظت پر حفاظت پر معمور یہ چوکی دار پہرے دار ہے یہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے تو یہ کہیں تمہارے آنے میں رکاوٹ نہ ڈالے مشکلات نہ در پیش ہوں اسے تم یوں کرو اسے ذرا آ اچھا برتا ہو نرمی والا برتا ہو کیا کرو تھوڑا دھوکہ وغیرہ دیا کرو پھر آجائے کرو اچھے تریسے اسے پیش آئے کرو تو شاعر کہتا ہے کہ بھئی چھوڑ دو مجھے یہ مدارات وغیرہ کی دعوت مجھے نہ دو بات دراصل یہ ہے کہ تیرا چہرہ جو ہے وہ جنت کی طرح ہے اور جنت جو ہے اس کو دھانپا گیا ہے تکالیم اور مشقتوں کے ساتھ تو میں یہاں بھی اس پیرے دار کی جو مشقت ہے اس سے جیسے پیسے بھی ہو گذر کر تیرے چہرے کی جنت تک ضرور پہنچوں گا حبیب نے محبوب نے مجھ سے کہا اِنَّ رَقِيبِ سَيِّءُ الْخُلُقِ میرا جو رقیب ہے وہ بد اخلاق ہے خلق ہے مولانا اخلاق اس کی جماعتی ہے وزن شیری کے وجہ سے لام ساکن پر بد اخلاق ہے وداری اس کی مدارات مدارات سے ہے وہ الملاطفات ملاطفات کہتے ہیں نرمی محبت سے پیش آنا مخاطلت کہتے ہیں مولانا دھوکے کو تو مدارات کا مانات ہے نرمی محبت سے کسے پیش آنا اور دھوکہ وغیرہ دینا اس کو وزمیر المفعول لرقیب مولانا یہ رقیب لفظ ہونا جی قریب نہیں وزمیر المفعول لرقیب یہ رقیب کا لحظ ہے مانا دیگر نسطو میں رقیب موجود ہے اور یہ رقیب کے لئے ہے قل تم میں نے کدانی تم مجھے چھوڑ لے وَجْحُكَلْ جَنَّت تو تیرہ چہرہ تو جنت ہے اس حال میں خوفت بِالْمَقَارِ کے کس سے ڈھاپا گیا ہے تکالیف اور مشقتوں سے کہتے ہیں اختبار سے حضور علیہ السلام کے قوضے حضور نے فرمایا خوفت جنت بِالْمَقَارِ جنت کو ڈھاپا گیا کس کے ساتھ مکارِ مکرہ کی جمعہ ہے تکالیف کے مشقتوں کے ساتھ وہ خوفت نارو کی شہوات اور آگ کو دھاپا گیا ہے کس کے ساتھ شہواتوں کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی دھاپا گیا ہے ایوحی اس کا احاطہ کیا گیا ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی جہنم بنائی اور جبریل علیہ السلام کو دے جا بھئی جاؤ دے کر آؤ بھئی ذرا وہ دے کر آئے جنت جہنم فرمایا یا اللہ جنت جہنم تو بیکار ہی ہے احسار جنت اتنی حقین ہے سارے لوگ تو جنت میں جائیں گے جہنم میں تو کوئی جائے گئی نہیں جہنم خالی ہی رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کے راستے میں جو ہیں تکالیف بچھا دوں تکالیف اور جہنم کی طرف شہوتیں اور لذتیں ڈال دیں پھر کہا اب دیکھ کر آؤ پھر دیکھا کہا اب سارے جہنم میں جائیں گے جنت تو خالی ہی رہ جائے گی کیونکہ جنت کی طرف تکالیف ہیں اور اس سے لوگ بچیں گے اور جہنم میں کیا ہیں شہوتیں اور لذتیں ہیں جو انہیں اندھا کر رہے گی سمجھنے آیا تو یہ جو تکالیف بھی آج کل آ رہے ہیں والا یہ بھی تکالیف کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لیا ہے تو بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا جنت میں آرام سے چلے جائیں گے نہیں آزمائش آئیں گی تکالیف آئیں گی پریشانی آئیں گی لیکن جو ثابت قدمی سے ان کو برداشت کر لے گا تو بہت جل یہ تکالیف بھی چلے جائیں گی یہ تکالیف انسان کو جانچنے پرکھنے کے لئے اور اس کی آزمائش کے لئے من جانب اللہ آتی ہیں یعنی لابدہ لطالب جنتی وجہی کا یعنی ضروری ہے تیرے چہرے کی جنت کے طالب کے لئے من تحمل مقارح الرقیب محافظ کی مشقتوں کو اٹھانا کما لابدہ لطالب جنتی من مشاق تکالیف جیسے ضروری ہے جنت کے طالب کے لئے تکالیف کی مشقتیں وہوئے اقتباس ضربانی اقتباس دو قسم پر مولانا حضور معلم ینقل فی المختبط عن معنی الاصلی ایک تو یہ معنی دیکھو اقتباس کس کو کرے قرآن یا حدیث سے الفاظ دینا تو پھر اسی معنی میں استعمال کیا جائے گا یا اس کے الگ معنی میں استعمال کیا جائے گا تو یہ دو قسم پر ہوا معنی اس لئے کہ یا تو اس کو نقل نہیں کر رہے گا اقتباس کرنے والا معنی اصلی سے جیسے اوپر والی مثال میں گزرا ورثانی خلاف ورثانی کیا ہے اس کے خلاف ایمان نقل فیه المختبس عن معنی الاصلی جس میں مختبس نقل کرتا ہے اس کو معنی اصلی سے کہ قول ابن رومی کہتا ہے لئین اقتات فیمات ہی کما اقتات فیمان لقد انزل توحا جاتی بیوارد ان غریزی ذرائن بھئی اس نے کسی کی تعریف کی شاہر نے شاہر تعریف کیا کرتے تھے بادشاہ ان کی بادشاہ بڑے نام وغیرہ دیتے تھے اس نے بادشاہ کی تعریف وغیرہ کی اس نے کچھ بھی نہیں دیا تو پھر اس نے شیر کر کہتا ہے بادشاہ میں نے تیری جو مدہ کی ہے اس میں میں نے غلطی کی ہے تو اس قابل نہیں تھا کہ تیری مدہ کی جائے تو اس قابل اور تو نے مجھے انعام نہیں دیا تو نے کوئی غلطی نہیں کی میں تھا اسی قابل کہ مجھے انعام نہ دیا جاتا کیونکہ میں نے ایسے شخص کی مدہ کی تھی جو مدہ کے قابل ہی نہیں تھا اچھا اختہ میں نے غلطی کی تیری مدہ کے اندر اور تو نے کوئی غلطی نہیں کی مجھے سے منع کرنے میں لقد انزل تو ہاجاتی تک کیونکہ میں اتارا اپنی حاجتوں کو بیواد غیر ازی زی ایسی وادی میں جو قابل کاشت کاشت کے قابل نہیں وہاں پر میں اپنی حاجتیں پوری کرنا وہاں سے کرنا چاہتا تھا وہاں تو حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی تھی مقتبس اللہ کے اس خوص رخ بنا من ذری اللہ میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد کو بیواد غیر عزی زی زی رہے ہیں کہاں پر ایسی وادی میں جو قابل کاشت نے آئندہ پیت کل محرم آپ کے خرمت والے گھر کے نزدیک عزی عبراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا وادن غیر عزی زرہ ان قرآن سے لیا اور وہاں اس سے مراد مکہ ہے اور یہاں اس سے کیا مراد ہے ایسی نے اس کو نقل کیا اس معنی سے ایسی ذات کی طرف جس میں کوئی خیر اور نفع نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ دیکھا الگ معنی میں لے گیا وَلَا بَا سَبِتَغْيَنِنِ يَسِرِنِ فِي لَفْدِ مُقْتَبَسِ لِلْوَزْنِ وَغَيْرِهِ بھئی کہتے ہیں مُقْتَبَسْ کے لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دینا وزن یا قافی وغیرہ کی ریائر کے لئے اس میں کوئی ہر جا قولی جیسے شاعر کہتا ہے قَدْ قَانَ اَيْوَقَامَ خِف تُو اَن يَكُونَ اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ تو دیکھو قرآن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور شاعر نے کہا کہا اِنَّا اِلَى اللَّهِ راج تبدیلی کی کچھ الفار حضر کی کچھ ضائد کی ہے قَدْ قَانَ اَيْوَقَامَ بسلایا بھئی قَانَ تَامَا ہے اَيْسَابَتَ مَا ثابت ہوگئی وہ چیز خیفتوان یا کونہ کہ میں اس کے ہونے سے لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَفِي الْقُرْآنِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هذا هو المرام اللَّهُ عَلَمْ بِهَقِقَةِ بِذْكَةِ